بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے کیا کوئسچن پوچھا گیا ہے کنہوں نے پوچھا ہے کہاں سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد بلال ہے میں حیدرباد سن سے بات کر رہا ہوں میرے پاس چار پانچ بیس ہے ان میں ایک ٹیان بھی ہے جو تین سال کی ہو گئی لیکن اس کو نیچرل انسیمنیشن کرواتے رہے بل کے ذریعے چھے سے سات مرتبہ لیکن وہ پرائگنٹ نہیں ہوتی ہے پھر دوبارہ بیس اکیس تین مہینے بعد چار مہینے بعد بول جاتی ہے اور دوسری ایک بیس ہے ڈاکٹر صاحب اس کو تقریباً سال سپر ہو گیا دودھ دیتے ہوئے لیکن وہ ہیٹ میں ہی آتی ہے وہ بیچ میں بیمار ہو گئی تھی کافی اور ابھی مطلب کہ اس کی ہیلتھ کنڈیشن اتنی بہتر نہیں ہے لیکن وہ ہیٹ ملانا چاہ رہا ہوں مہربانی کر کے کوئی ان کے دوئے دوائی تجویز کر جئے گا ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرے نام محمد بلال ہے میں ایتراباد سے ان سے بات کر رہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس چار پانچ بیس ہے ان میں ایک دوبارہ سے ہو گیا ٹیان بھی ہے جو تین سال کی ہو گئے لیکن اس کو نیچرل انسیمنیشن کرواتے رہے بل کے ذریعے چھے سے سات مرتبہ لیکن وہ پریگنٹ نہیں ہوتی ہے پھر دوبارہ بیس اکیس تین مہینے بعد چار مہینے بعد بول جاتی ہے اور دوسری ایک بیس سے ڈاکٹر صاحب اس کو تقریباً سال سے اپر ہو گیا دودھ دیتے ہوئے لیکن وہ ہیٹ میں ہی آتی ہے وہ بیچ میں ایک دوبار بیمار ہو گئی تھی کافی اور ابھی مطلب کہ اس کی ہیلتھ کنڈیشن اتنی بہتر نہیں ہے لیکن وہ ہیٹ میں لانا چاہ رہا ہوں میں مہربانی کر کے کوئی ان کے دوبارے دوائی تجویس کر جئے گا ڈاٹس اپ ایک بیس ہے وہ تقریباً اس کو ایک مینہ ہو گیا بچہ ڈیلیور کیا ہے لیکن پچھلے پچھلے لیکٹیشن پر اس نے تقریباً بارہ سے تیرہ لیٹر جو ہے ایک ٹائم کا دودھ دیتی رہی ہے لیکن اس دفعہ وہ پانچ سے چھے لیٹر پہی ہے ابھی تک کوئی امپرویمنٹ نہیں آ رہی ہے اس کے اندر اور خون وغیرہ بھی پھیکا ہے جیل وغیرہ بھی پھیک دی صحیح ساتھ ستری بھی ہو گئی لیکن کوئی امپرویمنٹ آئی نہیں دودھ میں ابھی تک بسم میری جان میری جان ہیدر آباد سے یہ اصل میں مجھے چونکہ اتنا ابھی آپریٹ کرنا نہیں آرہا تھا اس لئے دوبارہ سے پھر وہ کوئی ان کی کال پھر ریپیٹ ہوگی میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک ایک کوئسٹن لے لوں پھر دوسرا لوں پھر تیسرا تاکہ ایک ٹائٹل ہو اب اس میں تین بہنسوں کا ذکر کیا ہے بہت سے تو ان کے پاس چار پانچ ہیں لیکن تین کا ذکر کیا ایک پہلے نمبر پہ وہ بہنس جو وہ کہتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کرتی ہے اور قدرتی بھی ملاپ انہوں نے کرایا ہے لیکن وہ ٹھہرتی نہیں ہے ریپیٹ کر رہی ہے تو اس کا ایک نمبر پہلے علاج اس کا کر لیتے ہیں اس کا میری جان پہلے تو یہ ہے کہ اس کا رحم کا آپ معاینہ کرائیں یوٹرس میں اگر انفیکشن ہوگی تو پھر بھی نہیں وہ ٹھہرے گی وہ ریپیٹ کرے گی بہتر ہے بہتر ہے کہ اس کی یوٹرس کا معاینہ کرا کے اس کے یوٹرس میں یا بچہ دانی جو ہے اس کے اندر ایک یوٹینل پیسریز کی گولیاں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے رکھوائیں نمبر وان نمبر ٹو یا پھر ایک اور دعائی ہوتی ہے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں وہ بھی اس کے یوٹرس میں ہی رکھتے ہیں وہ ہے یوٹرس فلور بہت ہے اور یا پھر ان کو انٹی بارٹک کا کورس کرا کے پوری انفیکشن اگر ہوگی تو وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے میں نے آج بھی دو تین پروگرامز کیے ہیں جس میں میں نے وہ انٹی بارٹکس کے اور پینسٹین آپ کو عام سے مل جائے گا پینسٹین جو ہے اس کی انجیکشن پچیس پچیس ایمل کے آپ نے چھار دن لگانے سو ایمل کی وائل ملتی ہے اس سے یہ ساری اس کی انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی جب انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میری جان ایک دفعہ بولے اس وقت نہیں دوبارہ جب ہیٹ میں آتی ہے تو پھر بس میں لگ کر کے آپ نے اس کو جب خدرتی ملاب کرانا ہے یا اس کے اندر بیج رکھوانا ہے جس کو آرٹیفیشل انسیمینیشن کہتے ہیں اگر وہ کرنا ہے تو یا خدرتی ملاب کرنا ہے اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے ڈیل مارلن کا انجیکشن دو سی سی کا لگا دینا دو ایمل کا ٹھیک میری جان اور جب اس کا ملاب کرا دینا ہے تو پھر اس کو آپ نے کیا کرنے اس کو پھر تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے تیار کر کے رکھنی ہیں وہ کیا ہے جس طرح مہمال آتے ہیں تو شربت نہیں آپ تیار کرتے ہیں یا شکنجبین تیار کرتے ہیں تو آپ نے ایک لٹر پانی میں ایک پاؤ مہندی مہندی ہوتی ہے ہنا جو ہاتھوں کو لگاتے ہیں وہ ڈال دینی ہے اور ایک چھٹانک جاؤ کھار مل جاتے ہیں پانسار سے حیدر آباد میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ وہاں پانسار کی دکانیں آئیں میں نے دیکھی ہیں اور وہاں سے آپ وہ ایک چھٹانک جاؤ کھار ڈال دینے اس میں اور وہی جو پانسار ہے اس سے کہیں گے مشکپور کی یا کافور کی گولیاں دے دیں یا ہمارے مردوں کے نہیں وہی والی سمیل بڑی عجیب سے ہوتی ہے وہ والی کافور کی یا مشکپور کی دو گولیاں وہ بھی ڈال دینے ہیں وہ پانی جو ہوگا تیار کیا ہوا وہ آپ نے ڈرینچنگ گن سے ہمیشہ یاد رکھیں جب ان کو دوائی پلانی ہے کوئی چیز بھی پلانی ہے تو آپ نے ڈرینچنگ گن کا استعمال کرنا ہے آئندہ سے آپ نے آج سے یہ سمجھ لیں جتنے ڈیری فارمرز ہیں اور جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں بکرییاں رکھیوی ہیں بیڑے رکھیوی ہیں اور ان کو پلانا پڑتا ہے کبھی نال کے ذریعے نہیں نال کے ذریعے نہیں آپ نے پلانا اپنے ڈرینچنگ گن لیا اور بڑے جانبروں کے لیے بڑی ڈرینچنگ گن مل جاتی ہے اور چھوٹے بکریوں بیڑوں کے لیے بکروں کے لیے الگ سے ایک ڈرینچنگ گن ملتی ہے اس میں ڈال کے وہ دیں گے اس سے ڈرینچنگ نہیں ہوتی ڈرینچنگ کیا ہوتی ہے وہ پھیپڑوں میں چلی جاتی ہے دوائی وہ کھانسرہ شروع کر دیتے ہیں اس کو ہمارے مختلف زبانوں میں مختلف لہجوں میں اس کا کوئی اس کو اتھو کہتا ہے کوئی اس کو کھبو کہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں بارہ ربتی ڈرینچنگ ہے اور اس سے سانس کی نالی میں چیز جلی جاتی ہے تو میری جان یہ پہلا سوال اور پہلا ان کا جو مسئلہ تھا یہ اس کا حل میں نے بتایا اب دوست چونکہ ایک ایک ٹائٹل ہوگا یہ اس لئے میں نے کال تو آپ نے پوری سن لی لیکن دوبارہ سے سنیں گے اور یہ پہلا بارہ مسئلہ اس میں کہ وہ جو بار بار ریپیٹ کر رہی ہے اس کا میں نے حل بتایا اور پورا طریقہ بتایا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھے اچھا پھر جب وہ حاملہ ہو جائے گی پہلا مہینہ نہ کوئی ڈیور میں ہی کرنی ہے اس کی اور نہ ہی اس کو کوئی انٹی بارٹک انجیکشن نہ لگانے اور نہ ہی زیادہ گرم چیزیں میں نہیں زیادہ دینی اس کو عام نارمل پٹھے بٹھے جو ہوتے ہیں چارہ ہوتا ہے اور ساتھ دوسرا جو آپ کو بندہ وغیرہ ڈالتے ہیں کھال لوگی ہو کچھ لوگ کہتے ہیں گرم ہوتی ہے نہ دو بابا دو ان کو ضرورت ہے اس کے بعد ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھنے ہیں میری جان اور پورے حیدر آباد کو سلام دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ مرہ Classic مرہ شک زیادہ dist octopus